بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایران نے ساؤتھ کوریا کو بہت بڑا جٹکہ دیا ہے یہ جٹکہ صرف ساؤتھ کوریا کو ہی نہیں بلکہ امریکہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایک آئل ٹینکر جس کا تعلق ساؤتھ کوریا سے تھا وہ تیل لے کر سعودی عربیہ سے یو اے ای کی طرف جا رہا تھا تاکہ آبنائے حرمز پر پاس داران انقلاب نے کاروائی کر کے اس کو حراست میں لے لیا اس کے اندر بیس لوگ موجود تھے اور ان بیس کے بیس لوگوں کو بندر عباس کے اوپر یعنی ایران کی جو بندرگاہ ہے اس کے اوپر لے جایا گیا اور سب کے سب جو کیریو میمبر ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے ڈیمانڈ کی ہے ساؤتھ کوریا سے کہ اس کے جو پیسے زبط کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے جس کی تعداد تقریباً سات بلین ڈالر بتائی جا رہی ہے اگر وہ ساؤتھ کوریا سات بلین ڈالر ایران کو واپس نہیں کرتا تو یوں ہی ایران ساؤتھ کوریا کے جو آئل ٹینکر ہیں جو اس کے اندر موجود اس کے کیریو میمبر ہیں ان کو پکڑتا رہے گا اور وہیں پھر ان کو باند لے گا اس کے علاوہ ایران کسی بھی قیمت پر ساؤتھ کوریا کا یہ جو آئل ٹینکر ہے اور اس کے اندر موجود میمبر ہیں ان کو نہیں چھوڑے گا معاملات کیا ہیں کس طرح امریکہ سعودی ریبیا اور یو اے ای مل کر ایران کے بندر عباس کی اوپر اٹیک کرنے والے ہیں یہ سب آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو بات کرتے ہیں ناظرین دنیا جہاں کا آئل ٹینکر جب بھی جہاں سے بھی جاتا ہے چاہے وہ یو اے ای سے جاتا ہو متحدہ عرب امرات کی دیگر ریاستوں سے جاتا ہو امان سے جاتا ہو بہرین سے جاتا ہو قطر سعودی ریبیا سے جاتا ہو سب نے گزرنا آبنائے حرمز کے پاس سے ہی ہے اب اطلاعات یہ ہیں کہ ساؤتھ کوریا کا ایک آئل ٹینکر تیل لے کر سعودی ریبیا سے یو اے ای جا رہا تھا جیسے ہی وہ جہاز تیل لے کر آبنائے حرمز سے گزرا تو اس جہاز کو سعودی ریبیا سے دیکھ کر اور یو اے ای کی طرف جاتے دیکھ کر احران کے پاس داران انقلاب نے حراست میں لے لیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جہاز کے اندر تقریباً سات ملین ٹن آئل موجود تھا جو سعودی ریبیا کی طرف سے یو اے ای کی طرف جا رہا تھا دوسری جانب پاس داران انقلاب جو ایران کی بہت ہی سٹرونگ فورس سمجھی جاتی ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاس داران انقلاب نے اس آئل ٹینکر کو اس وجہ سے حراست میں لیا ہے کیونکہ یہ آئل ٹینکر ایران کی وارٹر سپیس کی خلاف ورزی کر رہا تھا وارٹر کے اندر آ کر وہاں پر مختلف قسم کی ڈوینز بنا رہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ ایران کو نقصان پہنچائے امریکہ یا پھر سعودی ریبیا یا اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای بھی ہو سکتا ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ایران کے پانیوں کے اندر اگر بات کریں ساؤتھ کوریا کی ناظرین تو ساؤتھ کوریا کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جا رہا ہے اس کی پولیٹیکر اور ملٹری لیڈرشپ کافی ایران کی اس رویے کے اوپر پریشان ہے اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ایران ہمارے آئل ٹینکر اور اس میں موجود بیس کے بیس کیریو میمبرز کو چھوڑ دے ورنہ ایران کی بندر عباس جہاں پر ابھی بھی ساؤتھ کوریا کا آئل ٹینکر موجود ہے اس کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے اپنے پیٹریوٹ میزائل سسٹم ساؤتھ کوریا کے اندر لگائے ہوئے ہیں اور ایران کو نشانہ وہ بنا سکتا ہے یہی پیٹریوٹ میزائل سسٹم سے اب امریکہ یو اے ای سعودی ریبیا ساؤتھ کوریا یہ سارے مل کر ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنے اور ایران کی بندر عباس پورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں ناظرین یہ جو مزید معاملات آگے بڑھے ہیں یہ جو ایران نے آئل ٹینکر کو زیر حراست لیا ہے یہ ایک بات تو یہاں سے کلیر ہے کہ ایران ساؤتھ کوریا کے خلاف ہی نہیں ایک تیر سے بہت زیادہ نشانہ بنا رہا ہے امریکہ کو بھی تباہ کر رہا ہے سعودی ریبیا اور یو اے ای کو بھی نشانہ بنا رہا ہے ایران نے ساؤتھ کوریا کے اوپر شرط رکھی ہے وہ شرط یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا نے تقریبا سات بلین ڈالر ایران کے دینے ہیں کیونکہ ایران نے جو نیوکلیڈ ڈیل کی تھی اس کے اندر سات بلین ڈالر فینینشل ایڈ ساؤتھ کوریا کے ہاتھوں سے آئی تھی وہ ابھی تک وہ نہیں دے رہا ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ساؤتھ کوریا پہلے ہمیں جو سات بلین ڈالر ہیں اس کو ریٹرن کریں تب ہی ہم ساؤتھ کوریا کا جو آئل ٹینکر ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ